موسیقی بولی پہلے جیل بھرو اور پھر ویلی کی کال دی گئی عمران خان کے بچے لندن میں محفوظ بیٹھے ہیں قوم کے بچوں کو کہتا ہے آؤ سڑکوں پر آ کر مار کھاؤ موسیقی دفعہ 144 ختم ہو گئی ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے یہ الیکشن سے بھاگنے اور مجھ پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہ اہل کریں یا گرفتار میچ ہم جیت چکے ہیں چیئرمندہ ہیگن صاحب عمران خان کی سینئر صحافی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں آٹھ مارچ کے واقعات 25 مئے کا پارٹو تھا وہی آفیسرز آٹھ مارچ کے واقعے میں ملوث ہیں جو 25 مئے کو تھے سابق چیئرمند شکایت سیل زبیر احمد خان کو گھر کے باہر سے خواہ کیا گیا نا اہل حکمران زیادتیوں کی انتہا کر رہے ہیں سابق وزیرالہ پنجاب پرویز اللہی کی سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات میں گفتگو راجہ بشارت نے کہا حکمران اوچھے حد کنڈوں پر اترائے اور بے گناہ افراد کو اغوا کیا جا رہا ہے عمران خان نے بھی غیر قانونی گرفتاریوں کی مضمت کی ہے عمران خان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کا نوٹفیکیشن معطل ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود نرزا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عمران خان نے پیمرہ کی جانب سے پابندی کے نوٹفیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے عدالت نے عمران خان کی درخواست کو مزید سماعت کے لیے پل بینچ کو بھیجوا دیا لاہور میں دفعہ 144 کا نفاظ ختم حکومت نے دفعہ 144 کے نفاظ کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا ہائی کورٹ میں دفعہ 144 کے نفاظ کے خلاف درخواست پر سماعت دفعہ 144 کے نفاظ کا نوٹفیکیشن واپس لینے کی بنیاد پر درخواست نمٹا دی گئی عمران خان کی ریلی روپنے کے لیے درخواست پر سماعت ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی جسٹس شاہد کریم نے شہری کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا عمران خان کے خلاف توحیر عدالت کی درخواست بھی ناقابل سماعت قرار بعدوں نظر میں عمران خان نے جن جزرز پر تنقیب کی ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے جسٹس شجاعت علی خان کریمات پی ٹی آئی ریلی کے دوران ورکر کی مبینہ حلاقت آئی جی پنجاب نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی انکوائری کمیٹی میں دو پولیس افسران واقعی کی تحقیقات کریں گے کمیٹی تین دن میں ریپورٹ آئی جی پنجاب کو پیش کرے گی پی ٹی آئی کارکنو اور پولیس کے درمیان تصادم کا معاملہ شیرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج مقدمہ تھانا ریس کورس میں گزشتہ روز ہونے والے ہنگامہ ارائی پر درج کیا گیا مقدمے میں حسان نیازی، فرق حبیب، فواد جاثری، حماد الزر، میاں محمود الرشید اور دیگر بھی شامل امریکی ڈالر نے پاکستانی روپے کو پھیچار دیا ڈالر کی قدر میں تین روپے اٹھارہ پیسے اضافہ انٹر بینک میں ایک ڈالر دو سو بیاسی روپے تیس پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستاسے روپے تک پھرو نگران صوبائی کابینہ کمیٹی کا سستے رمضان بزار لگانے سے ساپ انٹ کار اٹھارہ سال بعد پہلی بار رمضان بزار نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا نگران حکومت نے پہلی بار ریلیف پیکج کا نیا فارمولا سیٹ کر لیا کابینہ کمیٹی کا پانچ لاکھ مستحق گھرانوں کو چار ہزار روپے فیکس دینے کا فیصلہ نو ارب کے ریلیف پیکج میں سے صرف دو ارب روپے فراہم کیا جائیں گے نگران وزیرالہ کابینہ اجلاس میں بقاعدہ منظوری دیں گے نگران وزیرالہ محسن نکوی کی زیرے صدارت اجلاس محسن نکوی کا خواتین کے لیے بنائی گئی سیفٹی ایپ میری آواز فعل کرنے کا حکم آئی جی شکایت ہیلپ لائن ایک ساتھ آٹھ ساتھ کو بھی خواتین کے تحفظ کے لیے مزید فعل بنانے کی ہدایت میری آواز ایپ کو پنجاب بھر میں خواتین کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا